لقنو میں دراصل چار سینئر آئی پی ایس ادھکاریوں کا تبادلہ ہوا ہے جی ہاں ڈی جی فائر جاوید احمد اور ڈی جی سی بی سی آئی ڈی ویرند کمار کے کل ریٹائر ہونے کے بعد یہ تبادلے کیے گئے ڈی جی سپیشل انویسٹیکیشن رشو جیت پاترہ بنایا گئے ڈی جی سی بی سی آئی ڈی اور ای ڈی جی رول سینڈ مینویل چند پرکاش کو ڈی جی سپیشل انویسٹیکیشن بنایا گیا ڈی جی بریج راج کو ڈی جی پی ٹی سی مراد آباد کی ذمہ داری دی گئی ہے ڈی جی پی ایس آر ٹی بی آرکے ویش کرما کو ڈی جی فائر کا ایڈیشنل چارج دیا گیا اس وقت کی بڑی خبر ڈی جی بریج باسن کو ڈی جی پی ٹی سی مراد آباد کی ذمہ داری دی گئی اخوی larghanous سے چار سینے آئی پہ اس ادھکاریوں کا تبادلہ ہوا ہے ڈی جی سپیشل انویسٹیکیشن ویش جید پاترہ بنایا گیا ڈی جی CBCID اور اے ڈی جی رول سینڈ مینویل چند پرکاش بنایا گیا ڈی جی اور ڈی جی بریج راج کو ڈی جی پی ٹی سی مراد آباد کی ذمہ داری ڈی جی سپیشل انویسٹیکیشن ویش جید پاترہ بنایا گیا ڈی جی CBCID تو بڑے سطر کے عادی کاریوں کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ چار پڑے تبادلے کیے گئے لیکن اس سے یہ بڑی خبار چار سینئر آئی پی ایس آفیسروں کا تبادلہ کیا گیا ہے سب کو الگ الگ ذمہ داری ہیں دی جی سپیشل انویسیگیشن ویچ جیت پاترہ بنایا گیا اور اے ڈی جی رولز اینڈ منویل چند پرکاش بنایا گیا دی جی بڑی خبار اس وقت کی چار سینئر آئی پی ایس آفیسر کے تبادلے کیے گئے ہیں دی جی بریج راج کو دی جی پی ٹی سی مراد آباد کی ذمہ داری دی گئی اس کے علاوہ کل ملا کر چار ادھکاریوں کے تبادلے ہوئے ہیں ڈی جی سپیشل انویسیگیشن ویچ جیت پاترہ بنایا گیا ڈی جی سٹی بی سی آئی ڈی تو کرائم برانچ ہیڈ کریں گے یہ اور ڈی جی بریج راج کو ڈی جی پی ٹی سی مراد آباد کی ذمہ داری دی گئی تو چار آلہ ستر کے ادھکاریوں کے تبادلے کیے گئے مختلف ذمہ داریاں انہیں سوپی گئیں گگرمشاہ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سنواز آتا پول لائن پر گگرمشاہ آپ سے جانا چاہیں گے چار بڑے تبادلے کیے گئے ہیں ٹائمنگ کو لے کر بات ہو رہی ہے جب سنکرمن کا خطرہ ہے کرونا کھولے کر لگاتار راجس سرکار اپنے کام میں لگی ہوئی ہے اس بیچ یہ بڑے تبادلے کیے جاتے ہیں کس معنی میں یہ الگ نظر آتے ہیں دیکھیں پلحال اس کے معنی میں نکالے ساتھ کہیں کیونکہ جعبید احمد اور ورین کمار اکستیس مارچ یعنی کی کل ریٹائر ہوئے تھے اور ان کی طرح کسی نہ کسی کو پوشٹ کرنا تھا اسی کے چلتے یہ روٹین ایک ٹرانسور ہوئے ہیں کیونکہ جعبید احمد اور ورین کمار کا ٹرانسور ریٹائرمنٹ ہو چکا ہے اب دی جی فائر اور دی جی سی وی سی آئی ڈی میں کسی نہ کسی کو پوشٹنگ دینی تھی اسی کے چلتے آرکے ویس کرما کو جعبید احمد کا دی جی فائر اور سرویس اس کے اترکت چارج دیا گیا ہے وہیں جو پاترہ ہیں ان کو ڈی جی سی بھی شیئیڈی بنایا گیا ہے حلال اس کو ہم روٹین سکتے ہیں کہ اگر کوئی عادکاری ریٹائر ہو رہا ہے تو اس کے پت پر کسی انعادکاری کو پوشٹنگ دی جاتی ہیں تو روٹین تبادلہ اسے کہا جا سکتا ہے بہت شکریہ گگرمشرا اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا بہت شکریہ گگہ